اسلام علیکم بی اے بی اے سی ای اے ڈی پی کے رزلٹ آ چکے ہیں سرگوزہ یونیورسٹی کے اب سٹوڈنٹ کو انتظار ہے اور کچھ سٹوڈنٹ کو نہیں بھی آئیڈیا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو کمپلیٹ گاڈنس مل جائے گی کہ ایم اے ایم ایسی میں اڈمیشن کیسے لیں ہمارے رزلٹ آگئے ہم پاس ہو گئے تو ہم نے اب داخلہ لینا ہے اور ہم نے پرائیوٹ ہی کرنا ہے تو ہم داخلہ کیسے لے سکتے ہیں سرگودہ انیورسٹی سے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں ساتھ چینل کو لازمی شیئر کریں سٹوڈنٹ دیکھیں سیکنڈ اینول 2022 میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ایم ایم ایسی کے جس کے اندر کنڈیشن رکھی گئی کہ اگر آپ کے بی اے بی ایسی ایڈی پی کے بعد فرس جولائی 2022 سے پہلے پہلے بی ای بی ایسی ایڈی پی کلیر ہے تو آپ ایڈمیشن اپلائی کر سکتے ہو پھر فرسٹ اینول 2023 کے داخلے ہوئے جس میں کنڈیشن کو مزید جو ہے وہ چینج کر دیا گیا یعنی کہ جن کا بی اے بی ایسی ایڈی پی فرس جولائی 2022 سے پہلے پہلے پاس اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کنڈیشن ایڈ کر دی کہ اگر آپ لوگ کے بی اے بی ایسی ایڈی پی کے بعد دو سال کا گیپ ہو تو آپ صرف کمپوزٹ داخلہ بھیج سکتے ہو پارٹ ون کا نہیں بیش سکتے یہ ساری کنڈیشن کیوں لگ رہی ہیں اسی لیے لگ رہی ہیں کہ ایم اے ایم ایسی کے جو فریش نیو اڈمیشن ہے نا وہ پبندی ہے یعنی کہ ایم اے ایم ایسی کو بین کیا گیا ہے ایچ ای سی کی جانب سے ایچ ای سی ہائر ایجوگیشن کمیشن ہے جو یونیورسٹیز کو ڈیل کرتا ہے جو ایچ ای سی کہتی ہے وہی یونیورسٹیوں نے کرنا ہوتا ہے کیونکہ ساری یونیورسٹیوں کو پاکستان کی جو بھی ہے ڈگری جو ملتی ہے آپ لوگوں کو وہ ایچ ای سی نہیں ویریفائی کرنی ہوتی ہے اگر ایچ ای سی نہیں اس چیز کے پر پبندی لگائی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس ڈگری میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو فریش ایڈمیشن ایم ایم ایسی کے کلوز ہے اب بات کرتے ہیں کہ آگے ایڈمیشن کیسے لے آگے فیلحال آپ لوگوں کے یہ صرف ایک ہی آپشن ہے وہ بھی ریگولر کا ہے یعنی کہ بی ایس فیفت سمیسٹر ٹھیک ہے اور یہ ایڈمیشن اوپن ہے جو دو جنوری دوزار چوبیس لاسٹ دیٹا سرکتہ انیورسٹی کی ایڈمیشن اپلائی کرنے کی تو آپ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس طرح پرائیویٹ آپشن کوئی بھی نہیں بجتا فیلحال فریش سورنڈ کے لیے ایمی ایم ایسی کے آگے ایڈمیشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ ساری چیزیں بعد میں دیکھی جاتی ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ ابھی سے پوچھ رہی ہے کہ آگے ایڈمیشن ہوں گے یعنی فریش تو ایچ سی نے بلکل ہی پبندی لگا دیا ہے باقی یہ جو کنڈیشن بیس داخلے ہیں وہ نیکس ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ بات کی بات ہے کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں آپ لوگ کو بتایا جا سکتا امید ہے کہ آپ لوگ کو اس ویڈیو سے ضرور کوئی نئی انفرمیشن ملی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ